موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں خسید نتیل حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ٹی وی نیوز سرگودہ پریس کلب میں ہیمن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے اہدہ دران کی خواتین کے حقوق بارے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا ہماری تنظیم کا ایک ہی مقصد ہے کہ خواتین کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے خلاف آواز اٹھانا اور ان کے حقوق دلوانا ہے مزید تفصیل جانتے ہیں محمد بلال سے جی بچکل ہیمن رائٹس کمیشن آف پاکستان ایک نیجی تنظیم ہے جس نے آج تسکرپ سرگودہ کے اندر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جو خاص طور پر خواتین کے حقوق کے حوالے سے انہوں نے آج بات کیا ہے ہمارا مقصد تو یہ تھا کہ انسانی حقوق کے بارے میں سرگودہ کے ساتھیوں سے کہ یہاں پہ کیا صورتحال ہے اور ہم اپنی طرف سے جو ہم معلومات کرتے ہیں ساری پاکستان بھر سے تو وہ ہم ان کے ساتھ شیئر کریں ہم نے وہ کیا اپنی معلومات شیئر کی اور ہم نے یہ بھی بتایا کہ ہیمن رائٹس کمیشن نے خواتین کے حقوق کے لیے قانون سازی کروانے میں اور پاکستان کے آئین میں جو سیونٹی تھی کہا تھا اس میں انسانی حقوق کے حوالے سے خواتین کے حقوق کے لیے بھی پروویجن رکھوانے میں یا اس میں جو امینمنٹس ہوئیں وہ کروانے میں حصہ لیا ہمارے ساتھ ایک خاتون بھی موجود ہیں ان سے بات کریں گے کہ خاتون جو ہونے کے ناتے خواتین کے حوالے سے کیا پیغام دے رہے ہیں جی امینمن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا جو کام ہے اس جو اگر دیکھا جائے برادلی تو زیادہ تر کام جو ہے اس میں دو بلنربل گروپ بڑے امپورٹنٹ ہے ایک خواتین کا ہے اور ایک ریلیجس مینورٹیز کا ہے تو اس میں خواتین میں دیکھتی ہوں کہ بہت ساری لیجسلیشن خواتین کے حوالے سے ہوئی ہے اور بہت سارے جو قوانین بنے ہیں ان کے جو رولز بننے اور پھر اسی امپلیمنٹیشن کے لیے عورتوں کی بہت سی تنظیمیں جو ہیں وہ اس کے لیے ایڈوکسی کر رہی ہیں لابنگ کر رہی ہیں اور سٹرگل کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو یانگ لڑکیاں ہیں جو نوجوان لڑکیاں ہیں وہ یہ نیمز دار کر رہے ہیں میڈم ایسی تنظیمیں کافی تدات میں مارکیٹ میں موجود ہیں لیکن آپ کی جو تنظیم ہیں اس نے کتنی تدات میں خواتین کو حقوق دینے میں کام کر رہا ہے دیکھیں جی ہمارے مختلف شعبیں ہیں ایک تو ہمارا تحقیق کا اور تصریف کا شعبہ ہے تو اس میں ریسائچ اینڈ پابلیکیشنز کا تو اس میں وہ اس لیول پر کام کر رہا ہے جو ہماری فیکٹ فائنڈنگز ہوتی ہیں اس میں ہمیشہ ایک خاتون شامل ہوتی ہے کہ ہم جس بھی ایریا میں فیکٹ فائنڈنگز کرنا جاتے ہیں ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ وہاں کی مقامی خواتین جو ہیں ان کے مسائل جو ہیں ان کو سمجھا جائے ان کو جاگر کیا جائے ان کو پالیسی لیول تک لے کر جائے جائے اور یہ کام ہوتا بھی ہے جو ویمن پارلیمنٹریانز کو دیکھ لیں تو ان کی لیے بھی ہم نے ایک تحقیق کروائی پھر پاکستان کی سارے پروینسز میں ہم نے اس پر کنسلٹیشن کی پھر اس کے بعد ہم نے نیشنل لیول کی کنسلٹیشن کی اور جو پالیسی پیپر پرپیر ہوا اس کو ہم نے سابق اقتدار سر پہنچایا ہے اس تنظیم کا مقصد جو ہے خواتین کو حقوق دلوانا اور جیسا کہ خواتین کے ساتھ جو ہے جو شہر اگرات ہیں ان کی طرف سے خواتین پر تشدد کیا جاتا ہے ان کی اپنی مزنی سے شادی ہوتی ہے ان کے خلاف جو ہے قانونی کاروائی جو ہے عمل لائی جاتی ہے گھرے لو جو لوگ ہیں وہ انہیں تنگ کرتے ہیں والدین خاص طور پر اور وہ اپنی مرسی کی بجا سے کیونکہ انہوں نے شادی کر لی ہوتی ہے تو انہیں کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس حوالے سے یہ تنظیم خواتین کے حقوق دلوانے میں پیش پیش ہے ان کا کہنا یہ ہمارا سلطہ اسی طرح جاریو ساری رہے گا